ویلکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایسی سرسیس ٹینل آج ہم ایم ایس ایکسل میں ہائپر لنک کریئٹ کرنا سیکھیں گے ہائپر لنک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سا ٹیکس بلو کلر کا ٹیکسٹ ہوتا ہے اور اس کے نیچے لائن لگی ہوتی ہے تو جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو کوئی نئی فائل یا نیا پیج کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہائپر لنک کہتے ہیں تو اس کو کریئٹ کرنے کے تین طریقے ہیں تین طریقے سے آپ اس پر پہنچ سکتے ہیں یا تو آپ جو ہے وہ انزرٹ والا ٹیپ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہائپر لنک لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں گے یا پھر آپ جس ٹیکسٹ پہ جس جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں گے تو آخر پہ ہائپر لنک آ جائے گا یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کی بورڈ سے کنٹرول اور کے کو گٹھے پریس کریں گے تو ہائپر لنک ریئر ہوگا پہلا ہائپر لنک ہم ایک شیٹ کو دوسری شیٹ سے لنک کرتے ہیں شیٹ 1 ہماری کھڑی ہے اور شیٹ یہ دوسری جو ہے اس کا نام ہے ریزلٹ تو اس پہ کچھ ریزلٹ بنا ہوا ہے تو اس پہلی شیٹ کو ہم اس شیٹ ٹو شیٹ والے اسی ٹیکسٹ پہ کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ کے آپ لنک کریٹ کر سکتے ہیں تو لنک کریٹ کرتے ہیں رائٹ کلک کر لیتے ہیں یہاں سے ہائپر لنک اب ہم نے پلیس ان دس ڈاکومنٹ یہ والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ جتنی بھی شیٹیں ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی آپ نے شیٹ 1 کو شیٹ جو ریزلٹ نام والی شیٹ ہے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے اس کو کلک کر لیں گے اب یہ ٹیکسٹ بلو کلر کا ہو گیا اور انڈر لائن بھی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہائپر لنک کریٹ ہو گیا اس کو کلک کریں تو ریزلٹ والی شیٹ اوپن ہو جانے چاہیے تو یہ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ لنک جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے فائل کو جو ہے وہ ٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کریں گے تو دیکھتے ہیں کوئی فائل ہماری ڈیسٹ اوپ ہے ایک فائل ہے یہ والی پی ڈی ایف فائل ہے سلیبس فار جنرل ایبیلیٹی تو اس کو لنک کر دیں گے اس ٹیکسٹ کے ساتھ تو یہاں پہ آپ جو ہے ہائپر لنک پہ کلک کریں گے اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج پہلا جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ لک انچو جو ہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ کہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے تو ڈیسٹ آپ پہ پڑی ہوئی ہے یہاں سے ہم اس کا نام سلیکٹ کر لیں گے یہ ہے جی کون سی تھی یہ سلیبس فار جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ یہ ہے اگر یہ ایڈریس آپ کو فائل کا زبان یاد ہے تو یہاں نیچے لکھ لیں گے اس کو کریں گے تو یہ لنک کریٹ ہوگا اس کو کلک کریں تو یہ والی فائل اوپن ہو جانی چاہیے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ فائل اوپن ہو گئی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کو ڈاکومنٹ کریٹ کر کے اس کو آپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس والی لنک کو ریموو کر دیتے ہیں یہاں سے اس تیسرے پہ اپڈیٹ ڈاکومنٹ یہاں پہ ہم ہائپر لنک لگاتے ہیں تو اس بار آپ نے کریئر نیو ڈاکومنٹ والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے یہ بھلا یہاں بھا جو بھی فائل آپ نے کریئٹ کرنی ہے اس کی ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو ایکسٹینشن دے دیں آپ ورڈ کی فائل بھی کر سکتے ہیں ڈی او سی ایکس یا ایکسل کی بھی کر سکتے ہیں تو ٹی ایکس ٹی جو ہے وہ نوٹ پیٹ کی فائل ہے اس کی ایکسٹینشن میں نے دیئے تو یہاں بھا دو آپشنیں ایڈٹ ہے نیو ڈاکومنٹ لیٹر اس کو بعد میں ایڈٹ کرنا ہے یہ ابھی کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایڈٹ نیو ڈاکومنٹ ناو ابھی کرنا ہے تو اس کو اوکے کر لیں گے تو یہ فائل کھل گی اس میں کچھ لکھ لیتے ہیں جی اور اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ فائل سیو ہوگی ٹھیک ہے اب دوبارہ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے جو لکھا تھا وہ سیو ہے اور اس کے ساتھ آپ کچھ اضافہ کر لیتے ہیں وائی او یو ٹیوب چینل تو یہ دیکھتے ہیں اس کو کلوز کریں فائل کو سیو کر لیں اب لنک کے ساتھ یہ جو ہمیں دو جملے اپ ڈیٹ کیے ہیں یہ بھی اپ ڈیٹ ہیں کہ نہیں تو اس کو چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جملے لکھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ ٹیکسٹ کو یا ایمیج کو کسی ویب سائٹ کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں تو پہلا لنک ہم ریموو کر لیتے ہیں اب اس کو ہم اسی ٹیکسٹ پوری لائن کے ساتھ لنک کر لیں یا کوئی اور ٹیکسٹ آپ لکھ لیں تو باز کا چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے کہ کلک خیر تو کلک خیر یہاں پر لکھ لیتے ہیں کلک خیر اس کو کسی ویب سائٹ کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں تو اسی طریقے سے تین اپشنیں آپ کے پاس کنٹرول کے پریس کریں گے تو وہ سوری یہ کچھ اور اوپن ہو گیا اب جو ہے وہ کنٹرول اور کے سے یہ ہائپر لنک والا اپشن آگیا تو یہاں ہم نے ایگزسٹنگ فائل اور ویب پیج والا جو ہے وہ جس کو ساتھ ہم نے کرنا ہے جی کہ اس کو یہاں پر ایڈریس لکھنا ہے کسی ویب سائٹ کا بھی جو آپ کی اپنی ہو کسی دوسری کی ہو یہاں پر گوگل کا کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا یہ بلو ہو گیا اس کو کلک کریں گے تو آپ کی جو ویب پیج ہے جس کو لنک کیا ہو گیا وہ کھلنا شروع ہو جانا چاہیے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ کلک کیا تو اب نیٹ کی سپیڈ پر ہے کہ یہ کتنی دیر میں اوپن ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ ٹیکسٹ کے علاوہ ایمیج کو بھی جو وہ لنک کر سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ کھلنے شروع ہو گی کوئی بھی ایمیج لے کے آپ جو وہ اس کو اسی طریقے سے بلکل سیم طریقے سے یہاں سے کوئی فرضی ایمیج لیتے ہیں تو جو کہ ساتھ نیٹ بھی اس نے اوپن کرنا شروع کر دیا یہاں سے کوئی لے لیتے ہیں ایمیج انزرٹ کر لیتے ہیں تو اس کا سائز بڑا ہوگا ویو پہلے چھوٹا کر لیتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے بہت ہی چھوٹا کر یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ واپس ہم اپنے مطلوبہ سائز پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ نے جہاں بھی رکھنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ ہماری شیٹ ہے ٹھیک ہے جی ہمارا ٹیکس تھا یہاں پہ جہاں پہ مرضی آپ رکھ کے اس کو لنک کر دیں گے تو یہ لنک ہم نے کر دیا تھا جی اس کو اب لنک کرنے کے لیے اسی کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور آپ ہائی پر لنک کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے بلکل اسی طریقے سے اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ لیں گے گوگل لکھ لیں گے تو جو بھی لکھیں گے اوکے کر لیں گے تو اس کے ساتھ بھی وہ ہے یہ شوہر ہے جب آپ اس کے اوپر ماوس لے کے جائیں تو یہ نیچے اس کے لنک شوہر ہے تو اس پہ کلک کریں گے یہ بھی اسی طریقے سے کھلنا شروع ہو جائے گا تو اس کو اوپن کرتے کرتے ویڈیو لمبی ہو جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک لازمی کریں تینکیو ویری مرچ